اسلام علیکم ویلکم بیک تو آور چینل ویٹ این ایڈر نیو ویڈیو نیوز لینڈ کے خلاف تین ونڈے میچز کی سیریز کے لیے پاکستان کے سولہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے کافی زیادہ اچھی نیوز بھی ہے اور کچھ بری نیوز بھی ہے چونکہ شرجیل خان اور شاداب خان کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا اور شاداب خان اور شرجیل خان کو لے کر اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کافی زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اس وقت ان کو ٹک آؤٹ کر دیا گیا اسکوارڈ سے نکال دیا گیا بہت سے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے کہ دوستی یاری نیوائی جا رہی ہیں ان کو شرجیل خان پسند نہیں ہوگا یا بابر آزم کو شرجیل خان پسند نہیں ہے اس وجہ سے اس کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا تو یہ تمام باتیں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے لیکن آگے جا کر پہلے آپ کو اچھی نیوز دیتا چلوں کہ کون کون سے اچھے اچھے پلیئر جو ہیں وہ ڈی ای سکوارڈ میں شامل کیے گئے ہیں سب سے پہلے تو ڈومیسٹک کرکٹ کے سوپر سٹار طیب طاہر کو ٹیم کا حصہ بنا لی گیا ہے شاید خان افریدی کا بہت اچھا فیصلہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملا اس کے بعد حاریس رعوف بھی جو ہیں وہ دوبارہ سے فٹ ہو چکے ہیں جو کہ ٹیسٹ سکوارڈ میں انفٹ ہونے کی وجہ سے نہیں حصہ لے سکے ٹیسٹ سکوارڈ میں وہ نہیں تھے اور اپنی ٹیم کے لیے نہیں کھیل سکے لیکن اب وہ اوڈیای کے اندر انشاءاللہ ضرور اپنی ٹیم کے لیے کھیلیں گے اور ایک اچھی وکٹیں اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے دوسری جانے میں ہم اچھے ایکسپریئنس پلیئر حاریس سحیل اور شان مسود ان کو بھی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے یہ ہمارے لیے بہت اچھی نیوز ہے چونکہ میڈل آرڈر کا شروع سے ہی ہمارے پاکستانی ٹیم کے لیے کافی زیادہ مسئلہ رہا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ حارس سحیل اور شان مسود کے ٹیم میں ایڈ کر جانے کے بعد جو ہمارا میڈل آرڈر کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ ضرور کلیر ہو چکا ہوگا اس سے پہلے شان مسود دوہزار انیس میں اور حارس سحیل جو ہیں وہ دوہزار بیس کے اندر اپنی آخری اوڈیای کھیل چکے ہیں اور شاہین شاہ افریدی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو شاہین شاہ افریدی کو ابھی تک میڈیکل ٹیم کی جانب سے گرین سگنل نہیں ملتا جب تک ان کو میڈیکل کی جانب سے گرین سگنل نہیں ملتا وہ ٹیم کے اندر نہیں کھیل پائیں گے اپنی پرفارمنس نہیں دکھا پائیں گے ٹیسٹ میچ کے اندر ریکارڈڈ وکٹیں لینے والی عبرار احمد بھی جو ہیں وہ ٹیم کا حصہ نہیں بن پائے ہر اس رعوف کی تو واپسی ہو گئی کافی اچھی نیوز ہے ہمارے لیے دومیسٹک کرکٹ کے اندر آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس دکھانے والے اسامہ میر کو ٹیم کا حصہ بنا لیے گیا ہے شاہید افریدی کا پریس کانفرنس کے ساتھ بات کرتے ہوئی یہ کہنا تھا کہ اسامہ میر بہت اچھی فارم میں ہے بہت اچھی پرفارمنس کر رہا ہے یہ لڑکا بہت اچھی وکٹس نکال رہا ہے اچھی فیلڈنگ کر رہا ہے اور جس آرڈر پر آگر وہ بیٹنگ کر رہا ہے وہاں پر اچھی بیٹنگ بھی کر رہا ہے یہی چیز ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹنگ کے برے وقت کے اندر اگر ہمیں بیٹنگ کی بھی ضرورت پڑے تو ہمارے پاس پلیئر ایسا ہونا چاہیے جو ایک اچھی بیٹنگ بھی کر سکے اور کامران غلام بھی جو ہیں وہ اچھے ایکسپیڈینس کی بنیاد کے اوپر ان کو دوبارہ سے ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا سکوارڈ ہوگا یہ کچھ اچھی اچھی تبدیلیاں ہیں اچھے پلیئرز ایڈ کیے گئے ہیں ان کی بدورت ہمیں میچز جو ہیں وہ جیتنے کو ملیں گے میچز کی خوشیاں ملیں گی کیونکہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے ہارنے کے بعد تو ہے بھئی ہم ہارتے ہی چلے آ رہے ہیں ہارتے ہی چلے آ رہے ہیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بعد ہمیں ایک بھی خوشی دیکھنے کو نہیں ملی ہے کہ بھئی پاکستان نے میچ جیت لیا اور ہم عوام خوش ہوگی پاکستانی عوام کہ یار ہم بھی میچ جیتے ہیں چینا تان کے ہم بھی پھریں کہ یار ہم نے میچ جیتا ہے تو اللہ کرے جی ہمیں یہ خوشیاں بہت جلد دیکھنے کو ملیں اور پاکستان جو ہے وہ اس آڈیا اس سیریز کو بھی جیتنے میں کامیاب ہو کیونکہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے اور ہمارے پاس گیارہ میچز ہی ہیں ہمیں اچھے سے اچھا پرفارم کرنا پڑے گا اور ورلڈ کپ کے لیے ایک اچھی ٹیم تیار کرنی پڑے گی اچھی پلائنگ الیون بنانی پڑے گی تاکہ ہم ورلڈ کپ کے اندر بھی اچھی پرفارمس کر کے ورلڈ کپ کو ون کر سکیں اب ہم بات کر لیتے ہیں شاداب خان اور شجیل خان کے بارے میں شاداب خان کو تو شاہد افریدی نے اس لیے سیلیکٹ نہیں کیا شاہد افریدی کا پریس کانفرنس کے ساتھ بات کرتے ہو یہ کہنا تھا کہ شاداب خان جو ہیں وہ انگلی کی انجری میں مبتلا ہے وہ ابھی مکمل طور پر فٹ نہیں ہے چونکہ بیگ بیش لیگ کے اندر ان کی انگلی جو ہے وہ فیکچر ہو گئی تھی ان کی انگلی جو ہے وہ انجر ہو گئی تھی تو ان کا فیزیکل ٹیسٹ بھی لیا گیا لیکن ابھی بھی شاداب خان کو انگلی میں پین فیل ہو رہا ہے اس لیے وہ مکمل طور پر اپنی پرفارمنس نہیں دکھا پائیں گے اس وجہ سے ان کو ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا اس وجہ سے ان کو سولان رکنگ سکارڈ سے سکپ کر دیے گیا ہے دوسری جانب شرجیل خان کے بارے میں شاہد افریدی کا یہ کہنا تھا کہ پی سی بی کے چیئرمین کی جانب سے شرجیل خان کے لیے مجھے گرین سگنل نہیں ملا اس وجہ سے مجھے وہ سولان رکنگ سکارڈ میں شامل نہیں کرنا پڑا اس کو تو یہ یہاں پر بڑی عجیب و غریب بات ہمیں نظر آئی کہ پی سی بی مینجیمنٹ کی جانب سے ان کو گرین سگنل کیوں نہیں دیا گیا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی آپ نے اس کو پہلے بائیس رکنگ سکارڈ کا حصہ بنا لیا پھر آپ کہہ رہے ہو کہ اس کو گرین سگنل نہیں ملا اگر آپ کا یہ موٹیف ہے کہ اگر ہم اچھی پرفارمنس کو لے کر لڑکوں کو سیلیکٹ کریں گے اچھے ایکسپیڈینس کو سیلیکٹ کریں گے تو پھر شرجیل خان کو سیلیکٹ نہ کرنا میں سمجھتا ہوں قوم کے ساتھ ٹیم کے ساتھ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے اور شرجیل خان کے ساتھ بھی زیادتی ہے تو اس کے بارے میں مکمل جب جانبین ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ پی سی بی نے اس کو اس لیے سیلیکٹ نہیں کیا کہ دوبائی کے اندر جب پی ایسل ہوتے تھے تو وہاں پر وہ میچ فکسنگ کا حصہ بنے تھے یہ گڑے مردے ہی نکالے ہیں انہوں نے پرانی باتیں آئے سے چار پان سال پہلے کی بات ہے تو اس وقت جو ہیں وہ شرجیل خان میچ فکسنگ کا حصہ تھے تو اس وجہ سے ان کو جو ہیں وہ سولہ رکنی سکوارڈ میں شامل نہیں کیا گیا تو بھئی یہ تو اتنی پرانی بات ہے یہ آپ کو پہلے بھی تو معلوم ہی تھی نا یہ بات تو آپ نے بائیس رکنی سکوارڈ کا حصہ کیوں بنایا بائیس رکنی سکوارڈ کا حصہ بنا لیا اس کو گرین سکوارڈ دے دیا اس کے بعد جب سولہ رکنی سکوارڈ اناؤنس کرنے کا ٹائم آیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ گرین سکوارڈ نہیں ہے اس کے لیے وہ تو میچ فکسنگ کا حصہ تھے آپ پہلے کیا سو رہے تھے آپ کی آنکھ آج کھولی ہے کہ آپ کو جو پتا چلا کہ یار یہ میچ فکسنگوں لووز تھے ویسے بھی اس کے بعد وہ اپنی سزا پوری کر کے جو بھی اس کو فائن وغیرہ تھا وہ کلیر کر کے انٹرنیشنل ٹیم کے اندر پھر کھیل چکا ہے اس کے بعد آپ کی آج پھر آنکھ کھول رہی ہے کہ وہ میچ فکسنگ کا حصہ تھے یہ کوئی بات نہیں ہے بھئی یہ آپ کی عجیب و غریب سٹریٹگی نظر آ رہی ہے یہاں پر بھی یہی لگ رہا ہے کہ جو پہلی منیجمنٹ کمیٹی تھی کہ جو دوستیاں یار یہ نباتے تھے پسندیدگی اور نا پسندیدگی کو مدنظر رکھتے تھے اپنے تعلق اور قرابت داریوں کو ترجیح دیتے تھے تو یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہی کام یہاں پر دوبارہ سے چل نکلا ہے پھر آپ کی اور جو نئی منیجمنٹ کمیٹی ہے نئی پی سی بی سلیکشن کمیٹی ہے اس میں اور جو پرانی پی سی بی منیجمنٹ تھی اور سلیکشن کمیٹی تھی اس میں کیا فرق رہ گیا بھئی کوئی فرق نہیں ہے اسی وجہ سے تو ان کو نکالا گیا تھا ویسے بھی آپ کا تو یہ موٹیف تھا کہ آپ جب آئے کہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ جو اچھے پرفارمر لڑکے ہیں جو اچھے ایکسپیریس والے ہیں ان کو ہم سلیکٹ کریں گے ہم پسندیدگی اور ناپسندیدگی کو ترجیح نہیں دیں گے ہم دوست تیاری نہیں نبائیں گے تو یہاں پر بھی وہی چیزی نظر آ رہی ہے یا تو آپ سیدھی ایک لائن بنا دو کہ جو بھی میچ فکسنگ میں ملوث ہوگا ہم اس کو کتان ٹیم میں نہیں لے سکتے ایک جانب آپ محمد آمر کو گرین سگنل دکھا رہے ہو دوسری جانب شرجیل خان کو بائیس رکنی سکوارڈ کا حصہ بنانے کے بعد سولہ رکنی سکوارڈ سے یہ کہہ کر سکپ کر رہے ہو کہ میچ فکسنگ کا حصہ تھے یہ بات یہاں پر کچھ حضم نہیں ہو رہی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور یہ کسی کے پلے میں بھی نہیں پڑ رہی کہ یہ کیا عجیب و غریب ہی قانون ہے ایک عجیب و غریب ہی ان کی سٹیٹیجی ہے جس کو چاہا گرین سگنل دے دیا جس کو چاہا ریڈ سگنل دے دیا جس کو چاہا گرین سگنل دینے کے بعد ریڈ سگنل دے دیا یہ عجیب و غریب ہی یہاں پر حکام کے جو فیصلے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں شہد خان افریضی بھی اس کے اوپر بے بس نظر آ رہے ہیں لگ پہ ہے کہ منیجمنٹ کی جانب سے ان کے اوپر تھوڑا سا اس کو لے کر دباؤ بھی تھا کہ وہ اس کے اوپر چوپ ہی رہے اتنی زیادہ انہوں نے اسی وجہ سے بات نہیں کی کہ آپ لوگ شرجیل خان کو دوبارہ سے ٹیم کا حصہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ شرجیل خان دوبارہ سے قومی ٹیم کے اندر کھیلے اور چھکے چوکوں کی بارش کرے یا نہیں آپ لوگ نے اپنی رائے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتانی ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو ضرور سسپرائب کر کے جانا ہے اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ